بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج سے ہم نائنس اور ٹینس کلاس کی اسلامیات کے ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا کہ نائنس اور ٹینس کلاس کی اکٹھی کتاب ہے اور اس کے اندر نائنس کا سلیبس کتنا ہے اور ٹینس کا سلیبس کتنا ہے وہ طلبہ جو آٹھنی سے نویں جماعت میں پرموٹ ہوتے ہیں اور خاص طور پر وہ طبقہ جو پرائیویٹ نائنس کلاس کا امیشن بھی لینا چاہتا ہے گھر بیٹھ کر تیاری کرتا ہے تو ایسے سٹوڈنٹس ہمیشہ ایک کنفیوین کا شکار رہتے ہیں کہ کون سی صورتیں کون سی احادیث اور کون سے موضوعاتیں متعلقات نائنس کلاس کے سلیبس میں شامل ہیں اور کون سے ٹینس کلاس کے سلیبس میں شامل ہیں تو آج سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ نائنس اور ٹینس کلاس کا اسلامیت کا سلیبس کیا ہے آپ اپنی کتاب میں دیکھیں گے آپ کی کتاب میں تین قرآنی صورتیں شامل ہیں صورت الانفال صورت الاحضاب اور صورت المنتحینہ ان کے بعد بیس احادیث مبارکہ موجود ہیں جبکہ احادیث مبارکہ کے بعد نو موضوعاتی متعلقات شامل ہیں نائنس کلاس کا جو سلیبس ہے اس میں صورت الانفال جس میں دس رکو یا سیونٹی فائیب آیات ہیں یہ شامل ہیں بیس میں سے پہلی دس احادیث شامل ہیں اور نو میں سے پہلے چار موضوعاتی متعلقات شامل ہیں جبکہ ٹینس کلاس میں صورت الانفال اور صورت المنتحینہ جبکہ گیارہ سے لے کر بیس تک احادیث اور موضوعاتی متعلقات نمبر پانچ طہارت و پاکیزگی سے لے کر آخری موضوعاتی متعلقات یعنی نوہ موضوعاتی متعلقات خدبت حدیت الگدا میں انسانی حقوق یہاں تک یہ ٹینس کلاس کا سلیورس ہے